سبسکرائب to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel لیکن روایہ سننے سے پہلے یاد رکھئے کوئی بھی سورے کے پڑھنے کے فائدے اس کے نزول کی حیثیت کو محدود نہیں کرتے کیا مطلب سورہ مبارکہ داہر کی تلاوت اللہ کے رسول کے روایت کے اعتبار سے اگر کوئی مداومت کرے اس کو مسلسل پڑھے تو خدا وند عالم اسے جنت حریر سے سیراب کرے گا فیضیاب فرمائے گا اور جنت حریر کے ساتھ ساتھ خدا اس کے نفس کو مضبوط کر دے گا کچھ کہتے ہیں مولانا مجھ میں قوت ارادی کی کمی ہو گئی ہے فیصلہ کرتے ہوئے تھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں جب سے کچھ واقعات مجھ پر گزرے ہیں حاصلات میں پڑ گیا تفسے میں کمزور ہو گیا ہوں جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان پڑھنا چاہیے جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے نظام تعلیم کیسا ہے کب امتحانات ہوتے ہیں ہمیں تو اتنا اندازہ ہے کہ ایک شکایت والدین کو رہتی ہے اولاد سے ایک شکایت کہتی ہے کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی کم لے رہے ہیں ایک تو بچوں کی فطرت ہے کھیلنا زیادہ ہے اور پڑھنا کم ہے روایت کے جمعے تو نہیں البتہ علماء کا بیان ہے کہ اگر انسان سورہ مبارکے دہر کو لکھے تین برطنوں پر ہے یعنی کہ زافران سے لکھے یا خانک شفا سے لکھے اور اس کے بعد برطن کا پانی اس کو دھو کر ایک جمع کر لے اور پھر اس پانی کو سات دن تک بچے کو پلائے تو خدا اس کی برکت سے اس کی جو دلچسپی ہے پڑھائی میں اس کی تقویت میں اضاف فرما دیتا ہے یعنی جو پڑھائی میں کمزوری ہو رہی تھی دلچسپی کم ہو رہی تھی اگر چاہتے ہیں کہ سورہ دہر کو اس طرح بھی استعمال کریں تو یا انسانیت کمزور ہو تو سورہ دہر پڑھئے سورہ انسان پڑھئے یا اگر علم سے محبت کم ہو رہی ہو تو سورہ انسان لکھ کر دھوکے پلا دیجئے ارے اگر سورہ انسان لکھ کر دھوکے پلا دیں تو انسان زیادہ ماہر صاحب علم ہو جائے تو کیا کہنا اس کا جس کے قلب پر سورہ دہر نازل ہوا ہے سورہ دہر کے کچھ نام بھی ہیں سورہ دہر کے علاوہ سورہ انسان بھی کہتے ہیں سورہ حلطہ بھی کہتے ہیں سورہ حلطہ کے علاوہ سورہ الابرار بھی کہتے ہیں اس کا ایک نام اور میں سورہ مبارکہ المفتاح المفتاح کہیے ابرار کہیے حلطہ کہیے یا کہیے سورہ دہر کہیے سورہ انسان کہیے آیت نمبر ایک سے قریب ہوتے ہوئے یہ سورہ ابھی اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ پورا کے پورا سورہ مکہ میں نازل ہوا کہ مدینہ میں نازل ہوا یا بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور بعض مدینہ میں نازل ہوئیں اس بحث سے آگے بڑھئیے جہاں آل محمد کے فضائل کا تذکرہ ہو مکہ میں آئے تب بھی آل محمد کے لیے ہے مدینہ میں آئے تب بھی آل محمد آل محمد کے لیے